نمشکار پردیش سکھے وشیش کارکرم کون بنے گا ودھائک میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں علمان خان ودھائکوں نے کیا کام یا کرتے رہے آرام جنتہ کی لیسود یا رہے بھاگتے شیطر ہوا وکسط یا رہا بدحال عام لوگوں کی زبانی ودھان سبا سیٹ کی کہانی کون بنے گا ودھائک مدھ پردیش میں چناؤں کو لے کر سرگرمی تیز ہے چناؤی رن میں جیت درج کرانے کے لیے بی جے پی اور کانگریس کے الگ الگ نیتہ الگ الگ دعوے کر رہے ہیں جنتہ کے سامنے وعدوں کی جھڑی لگائی جا رہی ہے لیکن پردیش کی سات کروڑ سے زیادہ جنتہ کسے اپنا بھاگی ودھاتا چنتی ہے اسی پر پورے دیش کی نظریں ٹکی ہیں دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار تئیس کے بیچ مدھ پردیش کی سیاست میں اس کے گھٹن کے بعد کے سب سے بڑے اُلٹ فیر ہوئے ہیں اب دو سو تیس ودھان سبہ سیٹو والے مدھ پردیش میں پھر سے لوگتنطر کا پرو منائے جائے گا لوگتنطر کی بھگوان جنتہ پھر تیہ کرے گی کہ اس کا بھوش کیا ہوگا اس کے ماننی کون ہوں گے آویبھاجت اور ویبھاجت مدھ پردیش میں پرمپراغت طور پر سیدھی ٹک کر بی جے پی اور کانگریس کے بیچ ہی رہی ہے قریب قریب ہر چناؤں میں دونوں ہی دل ایک دوسرے سے بھرتے رہے ہیں کبھی کانگریس کا راج ہوتا تھا اب بی جے پی کا ہے وقت وقت پر بی ایس پی سماجوادی پارٹی این سی پی جیسی پارٹیوں نے بھی مدھ پردیش میں اپنا زور لگایا لیکن کبھی ان پارٹیوں کے ویدھائکوں کی سنکھیا پربابی آکڑے میں نہیں بدل سکی مدھ پردیش کے مدداتاؤں نے کبھی کانگریس کو لگاتار موقع پر موقع دیئے تو کبھی بی جے پی کے ساتھ ہو لیئے یعنی مدھ پردیش میں بی جے پی اور کانگریس ہی ستہ کی دھوری بنے رہے ان دونوں پارٹیوں نے بھی سمیہ سمیہ پر ویبھاجن بھی دیکھا پاؤ جود اس کے ان دلوں سے الگ ہوئے کسی بھی دھڑے کو جنتہ نے پسند نہیں کیا کانگریس کے دگج نیتہ رہے سورگی ارجن سنگھ اور بی جے پی کی نیتہ اومہ بھارتی بھی مدھ پردیش میں الگ پارٹی بنانے کی کلپنا کو ساکار نہیں کر پائے دیر سویرے یہ نیتہ بھی اپنی ہی مول پارٹیوں میں لوٹ آئے مدھ پردیش کی جنتہ نے کبھی بھی اس تھاپیت دلوں کو چھوڑ کر تازہ تازہ میدان میں اترے دلوں کا ساتھ نہیں دیا مدھ پردیش کے مداتاؤں نے ادھکتر اس تھائی سرکار کے لیے ہی ووٹ کیا چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس پردیش کی جنتہ نے جب بھی کسی پارٹی کو آشروات دیا تو بھرپور دیا لیکن دوہزار اٹھارہ میں پردیش کی جنتہ نے پہلی بار کچھ الگ طرح سے اپنی رائے ظاہر کی اس چناؤں میں کانگریس کو 114 سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی جبکہ بی جے پی نے 109 سیٹوں پر جیت درج کی اس چناؤں میں راج میں 75.05 فیزدی ووٹنگ ہوئی تھی ان چناؤں میں بی ایس پی کو دو سیٹوں پتھریہ اور بھنڈ میں جیت حاصل ہوئی تھی ساتھ ہی سماجبادی پارٹی کو ایک سیٹ بجاور ملی تھی وہیں چار سیٹوں پر نردلی امیدوار ویجائی رہے اس چناؤں میں حیرانی والی بات یہ رہی کہ کانگریس کو قریب 41 پرتیشت ووٹ ملے وہیں بی جے پی کو بھی 41 فیزدی سے تھوڑا ادھیک ووٹ ملے لیکن سیٹیں زیادہ کانگریس کو ملی اس کے بعد کانگریس نے کمالنات کے نترتب میں سرکار بنائی کمالنات نے سرکار میں آتے ہی کانگریس کے گھوشنا پتر کو عملی جامع پہنانا شروع کیا ہی تھا کہ کانگریس میں سندیا کی اگوائی میں ایک دھڑی کی ناراضگی کی خبریں سیاسی گلیاروں میں تیرنے لگی جلد ہی سندیا گھٹ نے کمالنات کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ سندیا نے بی جے پی کا دامن تھام لیا این ہولی کے دن کانگریس سے استیفہ دینے والے جوتیرہ دیتی سندیا نے بھارتی جنتہ پارٹی کی صدستہ جے پی نڈڈہ کی موجودگی میں لے لی ان کے ساتھ بائیس ودھائک بھی پالا بدل کر بی جے پی میں آ گئے سب ہی ودھائکوں نے استیفہ دے دیا تھا اس میں چھے منتری شامل تھے اسپیکر نے منتریوں کا استیفہ سوئیکار کر لیا استیفے کے کارن کمالنات سرکار علپ مت میں آ گئی لیکن فلول ٹیسٹ کرانی کی جگہ صدن کو اسگیت کر دیا گیا اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا سپریم کورٹ نے کمالنات سرکار کو ترنت فلول ٹیسٹ کرانے کا آدیش دیا آدیش کے بعد اسپیکر نے سب ہی بائیس ودھائکوں کا استیفہ منظور کر لیا اور فلول ٹیسٹ ہونے سے پہلے ہی کمالنات نے مکہ منتری پت سے استیفہ دے دیا مدبردیش میں سیاسی گھماسان کے بیچ ہی پھر بھارتی جنتہ پارٹی نے سرکار بنالی راجبھون میں شیورا سنگھ چوہان نے رات نو بجے پھر مدبردیش کے مکہ منتری پت کی شپت لی ان بائیس باگیوں کے ساتھ ہی بعد میں تین ودھائک اور بی جے پی میں آ گئے پردیش میں اب تک تین ودھائکوں کی نیچرل ڈیتھ بھی ہو چکی ہے جس میں سے دو کانگریس اور ایک بی جے پی کے تھے اس طرح پردیش کی کل 28 سیٹوں پر اپچناو ہوئے 28 سیٹوں میں سے 19 سیٹوں پر بی جے پی نے جیت درج کی تو نو پر کانگریس نے قبضہ جمعیا اس طرح مدبردیش ودھائن سبا میں بی جے پی کے ودھائکوں کی سنگھیا 126 ہو گئی تو وہیں کانگریس کے ودھائکوں کی سنگھیا 96 ہو گئی بہومت کا جادوی آکڑا بی جے پی کے پاس تھا باوجود اس کے کملنات کی اگوائی میں کانگریس نے سارتھک وپکشکوی بھومی کا نبھائی کملنات راجنیتی کے مجھے ہوئے کھلاڑی ہیں وہ جانتے ہیں کہ سرکار جتنے لمبے سمیں تک رہے گی انٹی انکمبینسی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی یہی وجہ ہے کہ وہ جنتہ سے جڑے مددوں کو سمیں سمیں پر اٹھاتے رہے ہیں خاص طور سے کمزور تبکو سے جڑے مددوں کو کملنات نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ مدبردیش میں بی جے پی اور کانگریس کے بیچ کانٹے کی ٹک کرمانی جا رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ دو ہزار تیس کے چناؤں میں مدبردیش کی دو سو تیس ویدان سبہ سیٹو پر کیا ہوگا کون مجبوط استثیمے ہیں اور کون کمزور کڑی ہے پردیش تک کی ٹیم سبھی دو سو تیس سیٹو پر جا رہی ہے عام لوگوں سے بات کر رہی ہے نتاؤں سے سوال کر رہی ہے ویدان سبہ شیطروں کے مدیو کو اٹھا رہی ہے اب آپ کو سلسلے وار طریقے سے سبھی ویدان سبہ سیٹو کا پورا وشلیشن پردیش تک کے خاص پروگرام کون بنے گا ویدھایق میں دیکھنے کو ملے گا تو آپ کے نیتہ آپ کی ویدان سبہ آپ کے مددوں کو دیکھنے کے لیے پردیش تک کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کریے ہمارے فیس بک پیج کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر بھی ہمیں آپ لائک کر سکتے ہیں